ریلہ کاراگار میں بندی رام چریت مانت و بھگوت گیتہ کا پارٹ کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ آیودیا میں 22 جنوری کو جب سے رام مندر کی پرارپتشتہ ہوئی ہے تب سے ریلہ کاراگار کے قیدی بھی دھارمک پستکوں کو پڑھنے لگے ہیں جس میں رام چریت مانت و بھگوت گیتہ شامل ہے اب ریلہ کاراگار میں بھگوت گیتہ کا شروع گونج رہا ہے جیل میں لگ بھگ 2000 قیدی بند ہیں جو کی الگ الگ جرم کی سزا کاٹ رہے ہیں جس میں سے 600 سے زیادہ ایسے قیدی ہیں جن کو اپنے اپرات پر پشتاوا ہے وہ دھارمک پستکیں پڑھ کر اپنے جرم کے لیے پشتا تاپ کر رہے ہیں ان قیدیوں کے کہنا ہے کہ وہ جب جیل سے چھوٹ کر باہر جائیں گے تو اچھی زندگی جییں گے اور کوئی بھی جرم نہیں کریں گے وہ ایک اچھے ناغریک کی طرح جیون جینا چاہتے ہیں وہیں اس سمند میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے درہکاراگار کے ورش جیل عدیش شک ڈی کے پانڈے نے کہا کہ رام مندر کی پرار پرتشتہ کے بعد قیدی دھارمک پستکوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں درہکاراگار مندری دھرمویر پرجاپتی کا ندیش پرابت ہوا تھا کہ ان کو پستک کو بلپ کروائی جائے جس کے بعد سے 600 سے زیادہ قیدی بھگوت گیتہ و رام چریت کا پارٹ کر رہے ہیں اس سے ان کے جیون میں کافی صدھار آ رہا ہے ان کے ویاکتیت پر دھارمک پستکوں کا کافی پرباہ پڑ رہا ہے وہ دوسرے قیدیوں سے اچھا ویوہار کر رہے ہیں اس میں کچھ قیدی ایسے بھی ہیں جو کی گمبھیر اپرادوں کی سزا کاٹ رہے ہیں وہ لوگ دھارمک پستک پڑھ کر اپنے اپراد پر پشاہ تاپ کر رہے ہیں اور جیل سے نکل کر اچھا جیون جینے کا سنکلپ لے رہے ہیں جس میں جیل پر شاسن ان کی مدد کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ جیل صدھار گرہ مانا جاتا ہے یادی کوئی قیدی صدھار جاتا ہے تو یہ ہم لوگوں کے لیے بہت اچھی بات ہے اس سے سماج میں ایک اچھا وات آرار بنے گا اور اپراد مک سماج بنے گا اس سمجھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے دلہ کارا گارک کے ورش جیل ادی چکڑی کے پانڈے نے کہا جیل میں بندیوں کو مانس پارٹ اور بھگوٹ گیتہ کا پارٹ اپلفت کرنے کی شکدہ اپلفت کرائی گئی ہے اس کے پیچھے بندیوں کے چارترک بکاس اور جیل سے چھوٹ کر وہ سماج میں اچھے ناغری کے روپ میں جائیں اور سماج کے میں مطلب سمرستہ اور اپراد سے مکتی ہو یہی مہن بھاؤنا ہے ویسے تو مانس پارٹ اور بھگوٹ گیتہ کا پارٹ پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے ہوتا آ رہا ہے بٹ ادھر جب سے تھوڑا ماننی منتری جی دھرمبیر پرجاپتی جی نے نردیس بھی دیا ہے اور ساسن نے بھی دیا ہے جب یہ حجدیہ میں پرانک پتشتہ ہوئی ہے اور اس کے دیکھتے ہوئے مطلب بندیوں میں بھی جاگ رکتہ بڑی ہے تب سے مطلب جیادہ ہی اس پہ دھیان دیا گیا ہے کچھ بندی بھی کر رہا ہے کہ اچھے مار پہ چلنے کا سمجھ ہاں بندی لوگوں نے جیسے ہنمان چلی شاہ سندر کانٹ کا پارٹ کرتے ہیں ان کو کتابیں بھی اپلپت کرائیں گے بھگوٹ گیتہ کی بھی اپلپت کرائیں گے ہیں بندی لوگوں نے اپنے کو اپراد سے برت رہنے کے لیے مطلب وہ سنکلپ لیا ہے کہ ہم لوگ باہر چھوٹ کے جائیں گے تو اگدت کی جندگی جیئیں گے اور اپراد نہیں کریں گے تو اس سے سماج میں بھی ایک اچھا واتاورن بنے گا اور اپراد مخت سماج بنے گا موسیقی